نان سٹاپ مہنگائی نان روٹی بھی مہنگی نئے پاکستان میں نان روٹی کے لالے پڑ گئے کہیں گیس پریشر کہیں ایل پی جی اور لکڑی مہنگی ہونے کا رونہ تنور مافیا بھی خود سر ہو گئے روٹی دو روپے مہنگی کر دی دس روپے والا نان اب بارہ روپے میں ملے گا گھروں سے گیس خائب باہر سے روٹی مہنگی عوام دوہری عذیت سے دو چار نان روٹی مہنگی ہونے پر شہری بلبلہ اٹھے مہنگائی کی ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال دی شہریوں کی دوہائی گھروں میں گیس نہیں آتی تندوروں پر جائیں تو نان بھائیوں نے نان مہنگی کر دیئے کہاں سے روٹی بکائیں کیا کھائیں شہریوں کے ہزار شکوے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ تبدیلی آگئی ہے کہاں پہ تبدیلی ہے تبدیلی یہ آئی ہے گیس بجلی اور پانی کو مہنگا کر رہی ہے میری اپیل ہے گورنمنٹ سے وزیر اللہ سے کہ اس بات کا نوٹس لیں گھروں میں پریشر نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے ہم باہر روٹی خریدنے میں نان خریدنے میں مجھکور ہیں اور یہاں پہ آکے پتا چلا کہ نان بھی دو روپے مہنگا ہو گیا ہے ساڑے کرانچے دو روٹی نہیں پکے دے اسی بزاروں لے آنا آمان دے تے اگو تھا نم داستین جی ساڑی گیس نہیں آ رہی اسی لکھڑا استعمال کر رہے شہری خبردار ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سوار کو پیٹرل نہیں ملے گا ہائی کوٹ نے پابندی لگا دی بغیر ہیلمٹ والے کو پیٹرل فراہم کرنے والے پامپس کو سیل کر دیا جائے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ رویل پام کلب انتظامیہ تحلیل رویل پام گولف پنٹری کلب کو عدالتی تحلیل ملے لیا عدالت کا آرڈٹ فرم فرگوسن کو کلب کا تمام ریکارڈ فوری طور پر قبضے ملینے کا حکم لیز ہولڈرز کا کلب میں داخلہ بھی بند کر دیا گیا کلب میں تمام پروگرامز اور سرگرمیاں معمول کے مطابق ہی جلیں گی عدالتی حکم جاری ریلوے سے متعلق کوئی بھی ریکارڈ رویل پام کلب سے باہر نہیں جائے گا کلب سے متعلق ہائی کوٹ کے تمام احکامات غیر محصر کر دیے گئے ریلوے کی آرازی تین سال سلسائی دی لیز پر دینے پر پابندی آئے رویل پام کلب کی مینجمنٹ فرگوسن کمپنی کے سپورٹ رمضان شیخ وار مینجمنٹ کو رویل پام کلب کا قبضہ فرگوسن کمپنی کے حوالے کرنے کا حکم فرانزے کارڈٹ تک کلب نہ ریلوے کے پاس ہوگا نہ شیخ رمضان کے پاس رہے گا ریلوے کا کانٹریکٹ پہلے دن سے ہی غلط ہے رویل پام والے باثر ہیں آدھا ملک ان کی بات مانتا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس اللہ اور رسول کے واسطے راضی وار گزار کر آئی جائے شیخ ورشید کے التجاہ ریلوے کے راضی ریلوے کے پاس ہی رہے گی چیف جسٹس کا جواب لوگوں نے کئی سال سے ریلوے کی اراضی پر حکمیں انتنائی حاصل کر رکھے ہیں آج ایک سو تائیس کیس چیف جسٹس کے سپورت کر دیئے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو خواجہ ساتھ رفیق پر بھی کڑی تنقید بولے کہ خواجہ ساتھ نے ریلوے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ان کے خریدے ہوئے انجن ناکارہ ہو کر مقلپورہ ورکشاپ میں کھڑے ہیں ہر جگہ سیاست کی جا رہی ہے ایسا نہیں چلے گا ذاتی معاملات کو عدالتوں میں لے آئے ہیں یومن ٹرانسپلانٹ آرگن آثورٹی میں ڈاکٹر فیصل مسید کی تائیناتی سے مطلق کیس چیف جسٹس آثورٹی کے ایڈمیسٹریٹر ڈاکٹر آمیر عزیز پر بخم ڈاکٹر آمیر آپ کو سیدھا جیل بھیج رہا ہوں چیف جسٹس جیل جانے کو تیاد ہوں ڈاکٹر آمیر عزیز کا جواب آپ فیصل مسید کے خلاف ہیں کیونکہ آپ نے انہوں نے آپ کے ہاسپیڈل کی انسپیکشن کی چیف جسٹس کے ریمارکس کروڑوں کے گھپلوں کا ایک اور کیس پیکوک فیکٹری کے کروڑوں کے شیئرز کی غیر قانونی فروغ کا انکشاف شیئرز کی خرید و فروغ میں ممبران کو فائدہ پہنچایا گیا نیپ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا پیکوک اجلاسوں اور ہر قسم کے فیصلے کرنے پر پابندی آئیت نیپ کا وفاقی حکومت بزارت انڈرسٹریز اور پزارہ کو خرد وائٹ ہاؤس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ افزل کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر میکمہ انٹی کرپشن میں پیش ملک شفی کھوکر بھی مقدمے میں نامزد ایک ایک مرلہ میری ملکیت ہے کسی جگہ پر قبضہ نہیں کیا میرے گھر کو گرائے جا رہا ہے اس میں تیرہ خاندان رہتے ہیں انصاف کی امید ہے سیفل ملوک کھوکر کی گفتگو قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستر سے ملاقات کا دن نواز شریف سے ملاقات کے لیے سابق سپیکر رانہ محمد اقبال میاں جوید لطیف زبیر گول سابق آئی جی رانہ مقبول کوٹ لک پر جیل پہنچ گئے وزیراعلا پنجاب اسمان وزدار سے شاکت بسرہ کی ملاقات تحریک انصاف میں شمولیت کا خیر مقدم وزیراعظم عمان خان نے پام کی نئی سمت دی ہمارا ایجنڈا عوام کی بیلاؤس خدمت ہے وزیراعلا پنجاب کی گفتگو میں بیٹی ہوں سلفکار کی نام ہے میرا بے نظیر اسم و حمد جرت و بہادری کی داستان بے نظیر بھٹو شہید سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی آج کیا بھی برسی ہے بے نظیر بھٹو ستائیس دسمبر دوہزار ساکھ کو راول پنڈی میں دہشتگر دھملے میں جام حق ہوئی تھی اور یہ مسائل تصور یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا اردو کے عظیم شائر مرزا عصداللہ خان غالب کا آج دو سو اکیس ماں یوم پیدائش خراج احقیدت پیش کرنے کے لیے دبی حلقوں میں تقریبات